حضور سے قبل بھی جسم کا سعود کرنا ثابت ہے جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوہ سلام اللہ علیہ ماں کا جنت سے زمین پہ آنا یہ تیشدہ حقیقت ہے جس کو تمام فرق مانتے ہیں تمام مذاہب مانتے ہیں اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا حضرت عدریس علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف جانا یہ بھی ایک تیشدہ حقیقت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں خود مستشریقین بھی جو عیسائی مذہب سے تعلق کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے سعود کا انکار نہیں کرتے اس کا اقرار کرتے ہیں تو جب حضرت عیسیٰ حضرت عدریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم ماں حضرت حوہ آ سکتے ہیں تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے حضور کے لئے کھڑی ہیں میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر پہلے کوئی گیا ہے تو ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں اور اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں میرے نبی گئے بھی ہیں میرے نبی آئے بھی باقی سرت کے ساتھ جانا سرت کے ساتھ آنا جسم تحلیل ہو جائے گا امام رازی نے یہاں بڑے خوبصورت باتیں کیا باتیں تو بڑی کی ہیں صرف ایک مثال جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلکیس چاہیے جنوں سے کہا تو ایک جن نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں کتنی دیر تک لاؤ گے کہا مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا تخت کہاں تھا ساتھ والے کمرے میں پڑا تھا نہیں ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنے ہیں ساتھ کوٹھڑیوں میں مکفل تھا پہرے دار کھڑے تھے اور زمین میں جڑا ہوا تھا کئی ہاتھ موٹا تھا ساتھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا سونا چاندی دھاتیں اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا اور اس پر قیمتی موٹی مرسا تھے وہ تخت حضرت سلیمان کا ایک صحابی جو کہ جن ہے وہ کہتا ہے حضرت میں دوپہر تک حاضر کر دیتا ہوں بڑی بات تھی نا ایک مہینے کی مسافت پہ پڑا ہو اور پیروں میں ہو فوجیں لگی ہوئی ہو تو وہ کہے میں آنے وعد میں لے آتا ہوں ان فوجوں کو بھی ہٹاؤں گا تالے بھی توڑوں گا ایک موٹی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا اور آپ تک دوپہر تک پہنچ بھی آؤں گا بڑی بات تھی لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے قرآن بتاتا ہے نا تو حضرت سلیمان نے جب کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر کیا ہوا قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا جو زبور کا عالم تھا آصب بن برخیہ نام بتایا حضرات تفسیر والوں نے وہ کہتے ہیں آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا آپ کا بھانجہ تھا اور آپ کا صحابی تھا اور اسم عاظم جانتا تھا بن اسرائیل کا ولی تھا اور حضرت سلیمان کا صحابی تھا اس نے کہا آنا آتی کبھی حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے تم کب تک لاؤگے تو اس نے کہا آنا آتی کبھی قَبْلَ آئِنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُ حضرت آپ آنکھ بعد میں جبکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا آپ آنکھ بعد میں جبکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جبکی تخت پہلے پڑا ہوا تھا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم امام فقہ الدین راضی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلکیس حاضر خدمت کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے اور اس کا ایک موطی بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو سکتا تو کیا مصطفیٰ فرش سے عرش تک آنے واحد بھی نہیں جا سکتے دوسری بات ہے یہ مصطفیٰ کریم نے کہا کب ہے کہ میں گیا ہوں یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں سی راز میراج محبتان دا نئی سی کسے دی سمجھ وچان والا صدیہ طالب تھے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جان والا بازے آخ دے بن دروازیاں تو کہ میں پہنچیا عرشتے جان والا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانو والا یا لے جانو رب کہتا ہے محبوب کو میں لے کے گیا ہوں